بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین سوشل کلک صاحب کی مذہبان سائمہ شہد زادق بار پر سے حاضر ہے سیما حیدر کیس جو کہ سوشل میڈیا پر اس وقت چھایا ہوا ہے اور اس کیس کو لے کر ایک اہم شخصیت سید عبدالباسط علی جنہوں نے اس کیس کو لے کر انڈیا میں بھی کھلولی مچائی ہوئی ہے اور کافی زیادہ باتیں جو ہے ان کے حوالے سے سامنے آرہی ہیں کہ ان کے پاس فیکٹس اور فگرز ہیں اور یہ بتا رہے ہیں کہ میں اس ساری چیزیں سامنے رکھوں گا اور بتاؤں گا کہ اس کیس کے پیچھے آخر ہے کون اور سازش کس کی ہے اسلام علیکم جی باریکم سلام سب سے پہلے بتائیے گا کہ آپ کو کس طرح سے یہ خبر ملی کہ آپ نے کس طرح سے کام سٹارٹ کیا کہ یہ جو چیز ہے ٹوٹلی ایک سازش ہے یا فیک ہے ڈراما ہے سب کچھ دیکھیں اس کے خلاف میں نے جب سٹارٹ کے میں رات کو سو رہا تھا میں نے دیکھا کہ یار ایک لڑکی ہے جو بار بار اسلام پر ہونے کا دبا کر رہی ہے بار بار اور اس کو کچھ آئی نہیں رہنا کلمیں آ رہے ہیں کچھ ب دعا کی قسم میں جوٹ نہیں بورا یہ اللہ میرا حاضر ہے میں نے دعا کی یا اللہ اس کو مجھے کچھ ایسا کر کے اس کے میرے ہاتھوں شکست ہوئی آپ کو لگ رہا تھا کہ یہ ڈراما کری ہے یا فیک ہے اسی وقت مجھے پتا جاہر ہے مجھے سنیں تو صحیح میں آپ کو بتاتا ہوں تو جب ہوا مجھے اللہ نے میرا پر ساتھ دیا پھر انڈیا کو انڈیا کے طریقے سے جو ہے میں نے پھر وہ مات دی اب کیا کیا اب مجھے کیا پتا چلا انہوں نے یہ کہا یہ مسلمان عورت ہیں میں نے کہا مسلمان تو کلمہ پ� ہوگا نا وہ بھی پڑھ کے آپ کو بتایا کہ اللہ علیہ اللہ محمد رسول اللہ وہ کوئی ہزار بار ایک کلمہ غلط پڑ چکی ہے جس کو غصر کے فرائز نہ پتا ہوں کیسے مسلمان ہونے کے لیے پاک ہونا ضروری ہے جب وہ ہی نہیں ہے تو مسلمان کیسے پہلے تو اس کا یہ ایجنڈا میں نے پورے انڈیا میں فلاپ کر دیا پھر کیا ہوا کہ وہ انڈیا میں گھوم رہی تھی بابی بن کے بابی بن کی رہی تھی اس کو فیم دے رہے تھے مسلمان ڈراما کر رہے تھے جو انڈیا میڈیا کے طریق کیا کہا رہا ہے کہ وہ پاکستانی مسلمان ہندو بن گئی میں نے مسلمانی اس کی پہلے بتایا کہ مسلمان نہیں دوسری بات جس دن میں ان کے میڈیا پر ہے کھل بلی مچ گئی دوبارہ ایٹی ایس جاتی ہے راہ انٹیلیجنس جاتی ہے ریسٹ ہو جاتی ہے دوبارہ ورنہ تو اس کا یوٹیوب چینل بن گیا تھا اس کی چیزیں وہ تو وائرل ہونے والی تھی کیوں وہ ریسٹ ہوئی پوائنٹ نمبر وان اب ہوا کیا میں نے انہیں کیا بتایا میں نے کہا دیکھیں آپ جو پروپیگنڈا کر رہے ہیں کہ یہ مسلمان ہے وہ میں نے آپ کا پہلے ایکسپوز کر دیا کہ وہ نہیں ہے پھر آپ کہہ رہے ہیں پاکستانی ہے دیکھیں پاکستان کا شوہر تو ہے چلو مانتے ہیں شوہر بھی ہے اب مجھے یہ بتاؤ اس پروپیگنڈے میں کہ آپ کا جو بورڈر ہے وہاں سے ایک لڑکی دو مہینے آپ کے اندر چلی جاتی ہے آپ کو دو مہینے پتہ ہی نہیں پھر وہ بھی فیم مل گئی دوبارہ سے وہ ایشیو میڈیا پہ اٹھ گیا پھر آپ اس کو اس اندر ملک میں ادھار کار دے دیتے ہیں پھر آپ کی کوٹس اس کو بیلز دے دیتی ہیں پھر کیا ہوتا ہے کہ آپ کی پوری وہ وہاں پہ بھابی بنتی ہے ہماری ایک اکرا پہلے بھی گئی ہے وہاں پہ محبت میں بینگلور میں اس کو آپ واپس کر دیتے ہیں اس کو پروٹوکول ملتے ہیں کیوں آپ کا پولیٹیشن انوالو ہے آپ کا بندہ انوالو ہے اگر وہ نہ ہوتا تو آپ سے ڈیپورٹ کریں یہ کبھی بھی ہمیں ڈیپورٹ نہیں کریں گے بچوں کو کر دیں میری ریکویسٹ ہے بلکہ ان سے بچوں کو واپس دے دیں ہیدر صاحب کو اگر پولیٹیشن انوالو نہیں ہے تو ڈیپورٹ کیوں نہیں کر رہے کچھ تو ان کی چیزیں انوالو ہے نا وہ ڈیپورٹ نہیں کرے جو انہیں پتہ ہے کہ پاکستان میں آ گئی تو پھر ہم جب پوچھیں گے ہاں سیما صاحب آپ یہ بتائیں کہ انڈیا سے کیوں آئیں آپ ٹھیک ہے تو اگر تو ہے ریالیٹی ہے تو ڈیپورٹ کر دیکھیں ہم کتنی محذب قوم ہیں کہ ہم جو ہے ہمارے پاس ان کی گیتہ آئی تھی وہ بول لی سکتی تھی کلی تھی ایدی صاحب نے اسے واپس کیا پیار محبت سے انہوں نے موڈی نے ہمیں کروڑا نام دینے کے کہا اس نے کہا نہیں ایدی صاحب نے کہا ہم انسانیت کے لیے کر رہے ہیں ہم تو محذب قوم ہیں افسوس یہ ہے جو ہم ہیں وہ دکھائے نہیں جا رہے وہ ہم ان کے میڈیا پر بیٹھ کے ہمارے میڈیا کے لوگ ہمارے جو میڈیا کے یا یوٹیوب برز ہیں جو بھی ہیں وہ پاکستان کی اگینس پروپیگنڈا کر رہے ہوتے ہیں ہماری ایجنسیوں کے خلاف بات کر رہے ہوتے ہیں ہمارے ملک کے خلاف بات کر رہے ہوتے ہیں کہ غریب ہوگے غریب ہوگے ہم ان سے لگجری لائف جیر ہیں ان کے تیس کروڑ مسلمان سوری مسلمان نہیں تیس کروڑ لوگ فٹ پات پیس ہوتے ہیں پانی آ جائے تو وہ سنبھال نہیں سکتے ٹیماتر ان کے اتنے مہنگے ہیں کہ اب تو وہ کلو ٹیماتر نہیں لے پاہ رہے پاؤ لیتے ہیں کہ یار بچت ہو جائے ٹ ہمیں اس ملک میں تو لڑکیوں کی ریسپیکٹ نہیں ہیں اور بھائی ہمارے ملک میں جو عورت بینظیر بھٹو بن جاتی ہے ہماری ملک میں عورت جو ہے عورت کو فاطمہ جنا بنتی ہے تمہارے ملک میں کیا ہوتا ہے سرعام ننگی سڑکوں پر دوڑتی ہے اور پیچھے عوام بھیڑیوں کی طرح پڑی ہوتی ہے اور تم اس کا گینگ ریپ منی پور میں جو ہوا ہے وہ کر رہے ہوتے ہو اور تم عزت تو تمہاری یہاں پر ان کو بتانے والا کوئی نہیں ہے ان کے میڈیا چینلز باقی بہت ا اچھے ہیں جن پر میں نے فیکٹس پر بات کی ہے ایک دو چینلز لڑتے ہیں ان کا مقصد بتایا گیا پاکستان ان سے آئے تو ان سے لڑو تو میں ان سے اسی طرح لڑا ہوں اور ان کو وہ جواب دیا جو یہ دے ہی نہیں سکتے ہمارے تو مجھے سب سے بڑا افسوس یہ ہوا کہ ہمارے لوگ بیٹھ کے ان کو عزت دے رہے ہوتے ہیں وہاں پر وہ ریٹائیڈ لوگ ہوں وہ جو بھی ہوں میں نہیں ڈرتا کسی سے لیکن بات یہ ہے کہ وہ غلط کر رہے ہوتے ہیں اچھا آپ نے بڑے ایک والہانہ طریقے سے ان کا مقابلہ بھی کیا اور آپ کی لائفز آ رہی ہوتی ہیں اس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ جو سیما ہے وہ آئی ایس آئی کی ایجنٹ ہے نہیں نہیں آئی ای س آئی آئی ایس آئی کوئی بچوں مرا کھیل نہیں کھیلتی یہ انٹینز کا جو ڈراما وہی اچھاس واؤو کا ڈراما ان کا ڈراما اس طرح آئی ایس آئی کبھی بھی نہیں کھیلتی آئی ایس آئی اگر آئی ایس آئیؑ نے کرنا ہوتا تو ان کا باپ بھی نہیں سمجھ سکتا کہ کیا ہو سکتے آئی ایس آئی اس کو نیپال بورڈر سے اس طرح نہ بیٹھ کیا فس جاتی harmonic کسی اور بڑے چھوڑ دیں یہ بات فضول آئی ہے صحیح پہ الزام ہے ان کا یہ ان کی بچوں والی باتیں جیسے نانی اپنے بچوں کو کہانی سناتی ہے کہانیاں کرنا ان کا کام ہے ان کو بی جے پی نے بتایا ہویا کہ پاکستان کے خلاف کہانیاں کرتے رہو جھوٹھی کرتے رہو یہ ان کی سٹیٹیجی ہے ان کا کوئی بندہ پاکستان کی حق میں نہیں بولے گا ہمارے سارے بیٹھ کے منافق کیونکہ ہم نہ سچی بات بتاؤں ہم منافق ہیں ہم ایک دوسرے کے ساتھ منافقت کرتے ہیں ہم بیٹھے ہیں ہم میں سچے کھرے ہیں ہی نہیں جو کھرا ہوتا اس کے ساتھ بھی منافقت شروع کر رہے ہیں وہ اس چیز کا فائدہ اٹھا رہے ہیں ان کو پتا ہے یہ منافق ہیں وہاں بیٹھ کے پاکستان کے خلاف بات کر رہے ہیں میں تو حیران یہ ہوا کہ میں نے دیکھیں جنگلڑی ہے اللہ کو گواہ بنا کر مجھے ویوز نہیں چاہیے تھے اگر ویوز ہوتے تو میں اپنے چینل پر اس کیس پر بیس ویڈیو لگا تھا بیس ہیٹ ہوتی اگر ان کے چینل پر میرے ملینز ویوز آ رہے ہیں اور باقیوں کے وہاں کیوں نہیں آ رہے ہیں تو میرے بھی آ سکتے تھے مجھے اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں مجھے ویوز چاہیے ہی نہیں تھے میں ایک ایک دو دو ویڈیو بنا رہا ہوں ایک بنا دی ویسے لگا دی میں میں ٹائم ہی نہیں دے پیارا میرا تو الٹا ایمازون کا کام ہے وہ نقصان ہوئے تو بات یہ ہے کہ ہمارے اپنے میں دیکھ رہے ہیں ایک دو ویڈیو بنا رہے ہیں کہ وہ باقیوں کے لیے کر رہے ہیں اور وہ وہ لوگ جو میرے ہاتھوں پر پلے ہوئے ہیں جو مجھ سے ملنے کے لیے کرتے ہیں ہم آپ کے فین ہیں ہم آپ کے فین ہیں ہم سے ملنے پلیز ایک دفعہ میں نے کہا جاؤ میں تو سب کو فین فون نہیں سمجھتا میں سب کو سمجھتا جو انسان ہے اس کی رسپیکٹ ہے لیکن ہماری قوم میں منافقت کوٹ کوٹ کے بریوگر میں انڈیا کو پیغام دے رہا ہوں کہ جس دن میں کشمیر میں آ گیا اپنے مظفر آباد کیونکہ میں کشمیری ہوں شکر اللہ کا ہم غیر اطمان دیں کشمیری سارے تو میں یہ بتاؤں کہ جس دن میں کشمیر میں آ گیا تو میں بتاؤں گا کشمیر لیا کیسے جاتا ہے یہاں نہ آپ کو سٹیٹیجی پتا ہے نہ ادھر بہت سی چیزوں کو نہیں پتا کشمیر لینا کیسے دعا کریں کہ میں آزاد کشمیر میں کبھی آ گئے تمہارے باپ کو بھی نہیں پتا چلے گا کشمیر لیتے کیسے اچھا آپ نے کہا کہ سیما دبائی سے آئی ہوئے ہے آپ کے پاس proper proofs ہیں مجھے تو اتنے لوگ میرے ساتھ اٹیچ ہیں نا جو مجھے باہر سے بتاتے تھے یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے دیکھیں proofs سے زیادہ آپ دیکھیں ڈانس پہ آپ بات کریں کہ وہ ڈانس کیسے نہیں کرتے جاتا ہی وہاں اس نے ڈانس شروع کر دیا آپ کو پتا ہے اور اس کی ویڈیوز بھی آئیں تو ان کی فیملی کو بٹھاتی ہے کیونکہ ایک شوک ہوتا ہے نا بندہ اب میں ہوں فارق دام ہے میرا شوک ہے فارق دام ہے پڑھانا میں پڑھاتا ہوں تو میں جا کے گھر میں بھی جا کے بچوں کو بٹھاؤں گا کہ یار پڑھو ٹھیک ہے اب جس بندے کا شوک کی ڈانس ہے وہ جاتے ساتھ بھی وہاں ڈانس ہی کرے گا وہ جہاں کے ناچنے لگئی ہے تو کیوں ناچی کیوں رہی ہے آپ ایک سائیکی سمجھیں کہ ناچی کیوں رہی ہے تو ناچنے وجہ ہے نا تو وہ واقعی ان کی پولیٹیشن صدر سے دوستی ہوئی تھی کوئی بھی بندہ ان کا ہے جو بہت انوالو ہے اور اس بندے کا میں تو کہتا ہوں میں کیوں بتاؤں پہلی بات یہ کیونکہ آپ نے اپنے چرم پہتا ہوں میں ان کا دشمن ہوں کہ میں اس کو ایکسپوز کروں گا سنیں ابھی کیوں کروں مجھے ایک باب بتا میں ٹائم تو دے رہا ہوں ان کو سنیں لیکن میں ان کا ملازم تھوڑی ہوں یا ان کا نوکر ہوں جب وہ کہیں باب بتا دو میں ان کا دشمن ہوں میں ایک ان کا کشمیر میں خود کشمیری ہوں بورڈر پہ ہوں مجھے پتہ کشمیریوں کے ساتھ کیا ظلم ہوئے ہماری جو کشمیر میں پیلٹ گن سے مارتے ہیں ریپس ہوتے ہیں ان کے ساتھ میں ان کو ان کی مرضی کی چیز دے دوں میں پاگل کا بچہ ہوں جو ان کو میں کہوں گے ہاں یہ لے لو یہ 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 میں کیوں تو را کیا جھک مار رہی ہے وہاں پہ را کر رہے نا ایک سپوز میں کیوں کروں میں نے تو ان کو بتایا اور میری سب سے بڑا کام جو انڈیا کے لیے میں نے کیا کہ اس کو ریسٹ کروا دیا آپ یہ تو دیکھیں ریسٹ کیوں کیا پھر نہ کرتے اب ریپورٹ کیوں نہیں کر رہے کچھ تو پتہ چلا ہے نا ان کو صحیح نوچ رہیں اس کے علاوہ ان کے ملک میں تو اور پھر کہتے ہیں کہ آپ اپنے ملک میں لوگوں کو مارتے ہو یہ آپ تو عورتوں کو مار دیتے ہو آپ کی وہ پرائیم نیسٹر کیا تھی اس کو آپ کے وہاں دشتگردی میں مار دیا آپ مارتے تو آپ کیونکہ بتانے والا کوئی نہیں یہاں پہ بتانے والا کوئی بھی نہیں ہے یہ بڑا مسئلہ ہے آپ ان کا جو ہے مقابلہ بڑے ڈٹ کے کر رہے ہیں اور چینلز پہ بھی آپ پر ان کو جواب دے رہے ہوتے ہیں آپ کو ابھی تک کوئی مجھے مجھے کالز آ رہی ہیں مجھے لگ رہ کے پروپیگنڈا کرنا کی وہ کوشش کر رہے ہیں کالز کر کے پوچھ رہے ہیں ایک ملک سے کال آئی گریس گریس جب اس ملک سے کال آئی وہ مجھے کہتی ہے کہ ہاں جی یار پاپ نے بڑا اچھا کام کی ہے اور میں تو اس بات پر ہی سمجھ گیا پہلے میں پہلے دشمن کو میں بندے کو دشمن کی نظر سے دیکھتا ہوں ہمیشہ میں نے کہا اچھا اچھا تینکیو جی اچھا آپ کے پاس پولیٹیشن واقعی ہے یہ وہ چیزیں پوچھنے لگئی پھر میں نے اسے اس کو طریقے سے بتائیں پھر وہ اب تو کھلبلی تا بھی مچی ہوئی ہے جو ان کے لوگ کال بھی کر رہے ہیں پاکستانی بن کے باہر کی ملک سے وٹس ایپ پر کال آ رہی ہیں تو یہ یاد رکھنا میں تمہارے باپ سے بھی لے کیا ہے سیما کو بھی تک ریسٹ کیا گیا ہے یہ بتائیں کہ اب آپ کو کیا لگتا ہے اس کیس میں آگر کیا نظر آتا ہے کہ آپ کے جو جس طرح سے آپ کام کر رہے ہیں تو واقعی وہ بندہ سامنے لے آئیں گے اس کو ریسٹ کر لیں گے وہ چیز کے الزام اینڈ پر بھی پاکستان پر ڈالیں گے جو ان کی سوچ ہے جو ان کی گھٹیہ سوچ ہے کہ اصل چیز بتاؤ جو ہے بتاؤ ملک ملک کا ڈراما اور ایک بڑا ڈراما وہ اس سے یہ کھیل رہے ہیں کہ ورلڈ کپ ہونے والا ہے انڈیا ٹیم پاکستان نہ جائے دنیا آئی سی سی کو بتائیں دیکھیں ہم تو دشتگردی میں ہمارے پہلی مسئلے چل رہے ہیں یہ اس طرح کا انوالمنٹ کر رہے ہیں باقی سارے ڈرامے کر رہے ہیں وہ اور اگر تو وہ کہتے ہیں کہ ہاں پاکستان نے ڈیپورٹ کر دو ہم تو کہتے ہیں ڈیپورٹ کر دو بھائی جو پوچھنا ہے اگر سزا دے نہیں ہے سزا دے دو کیوں تھا ڈراما کر رہے ہیں سارا فضول آپ نے دو کریکٹرز کو لے کے ایکسپوز کیا جو کہ سیما سے بھی جو ہے ریلیٹڈ ہیں آپ نے ایک لڑکے کو اس کو سامنے لے کے آئے تو اس کے اوپر بھی انڈیا میں بہت زیادہ کھلبلی مچی ہے وہ کریکٹرز کس حد تک صحیح ہیں دیکھیں انڈیا بھی تو اگر انڈیا اس کی اس بات پر یقین کر سکتا ہے کہ ہاں جی میرا نکاہ نہیں ہے میرے پہلے بندے سے اطلاق ہو گئی ہے اس پہ بھی تو یقین کر رہے ہیں تو میری ویڈیو کیوں چلا رہے ہیں اگر غلط ہے نہ چلایں جب اس گھنٹے میری ویڈیو چلا رہے ہیں تو کیوں چلا رہے ہیں نہ چلایں نا نہ کریں بس جس طریقے سے وہ ڈراما کرتے ہیں پھر میں بھی ان کے طریقے سے ان کو مار دوں گا ٹھیک ہے میں اصل چیزیں فیکٹ لاتا ہوں میں ایسے فیکٹس کے بغیر نہیں آتا میں آپ کو اس کے بندے سے ملا دوں آج اس بندے سے آپ کو میں بتاؤں گا وہ بندہ بھی آج میں نے بلایا اسپیشل جو بندہ میں پہلے ویڈیو میں جس کی جو فیموس ہوئی تھی وہ ادھر یا آپ کو میں سامنے میں ان کو اب نہیں دوں گا راز شاہز ٹھیک ہے بس جتنا تھا وہ آپ کو خود بتائے گا وہ بندہ در بیٹھ کے کیسے اس کی گلر فرنٹ تھی ٹھیک پیچھے کوئی ویلیڈ ثبوت نہ ہو پرووز نہ ہو تو ان کا کہنا ہے کہ میں ابھی بھی اپنی جگہ پہ کھڑا ہوں ابھی بھی میں اسی جگہ پہ وہ لوگ سامنے لے آئیں اس بندے کو جو بھی پولیٹیشن انبولو ہے اس کو خود سے ایکسپوز کر دیں تو زیادہ اچھی بات ہے اگر ان کیسے وہ نہیں کرتے بندہ سامنے نہیں آتا تو پھر آپ کیا کریں نہ کریں رکھ لیں ہمیں کیا اس کی ضرورت ہے پاکستان کو فرق ہی نہیں پڑ رہا وہ تو میں صرف اسلام کے لیے لڑا ہوں پاکستان کو ہمارے اداروں کو ہمارے میڈیا پر بات ہی نہیں آ رہی کیوں ہمیں فرق ہی نہیں اس لڑکی کا مجھے صرف جو فرق پڑا کہ اس نے جھوٹا اسلام کو جو بیچ میں لائے اور میں اور ان کے جنرلز کو اگر میں سنا رہا ہوں باتیں تو صرف اس وجہ سے کہ وہ ہمارے دشمن ہیں میں کشمیری ہوں میرے کشمیر کے لوگوں پر ظلم ہوا ہے اور میرے کشمیر کے لوگوں پر کیا کہ ظلم ہوا ہے میں بتا ہوں جب خدا کرے کہ میں کشمیر میں کسی طرح ان کا جواب دینے کے قابل جلد ہو جاؤں تو میں ان کو بتاؤں کشمیر کیسے لیتے ہیں تو میں بتاؤں مظفرہ انشاءاللہ وقت آئے گا میں ایک بات کہتا ہوں جو تھی ہماری حد وہ تم لوگوں کی بن گئی ہے سرحد وہ سرحد بنا کے تم بیٹھے ہوئے ہمارا ہے اور کشمیر پاکستان کی شرق ہے زبردست اور انہوں نے جو ارادہ کیا وہ اس کے اوپر ڈٹے ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو کامیاب کرے کیونکہ جو لوگ حق سچ پر قائم رہتے ہیں اور ڈٹے رہتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کا ہمیشہ ساتھ دیتا ہے تھانکیو سو مچ باسطل صاحب آپ نے ٹائم دیا اور اسی طرح آپ دیکھتے رہے ہیں اس کیس پر جس طرح سے یہ کام کر رہے ہیں تو انشاءاللہ اچھا ہوگا اپنا بہت سارا خیال رکھی دیکھتے رہیے سوشل کلک اللہ حافظ